السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی پچھلے دو دن ہو گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب کا کچھ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں ہیں پولیس والے کہتے ہیں ہم نے ارسٹ کیا تھا پھر ہم نے چھوڑ دیا اس کے بعد ہمیں نہیں پتا تو دیکھیں یہاں یوکے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بریٹش نیشنل پاکستانی پاکستان جاتا ہے اور پاکستان جا کے وہ کڈنپ ہو جاتا ہے اگر وہ پاکستان جا کے کڈنپ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ یوکے کی آرام سے نہیں بیٹھتی ہے آسمان زمین ایک کر دیتی ہے اس بندے کو ڈسکور کرنے کے لیے کیوں کہ اس نے کوئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے جب نیشنلٹی ملتی ہے تو کوئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ میں کوئین کے لیے جان بھی دوں گا تو بریٹش گورنمنٹ آرام سے نہیں بیٹھتی جب تک کہ اس بندے کو نکال نہیں لیتی ہے یہ اپنے سورسز اگرہ لگا کے اپنی پولیس یا جو کچھ بھی ہے کر کے اس بندے کو نکالتے ہیں اب آجائے عمران ریاض خان صاحب کی طرف وہ تو پاکستان کا بشندہ ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس دیر ریسپونسیبیلٹی کیا شباز شریف کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بندہ انہی کے ملک میں سے جو غائب ہو گیا ہے تو اس کو کچھ کرنا چاہیے کوئی آرڈرز دینے چاہیے رینجرز بلواؤ سارے جو ہے ناکابندی کرو ہر راستے کو اس کو دستیاب کرو اگر ویڈن 24 آورز عمران ریاض خان صاحب کو نہیں دستیاب کیا گیا تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس گورنمنٹ کے پر جاتی ہے یہ جو آسیم منیر بیٹھا ہوئے اس کو نہیں پتا کہ وہ بندہ جو ہے لا پتا ہو گیا ہے ہمارے ملک سے ان کو پتہ کرنا چاہیے نا اس دیر ریسپونسیبیلٹی اور اگر عمران ریاض خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہی گورنمنٹ جو ہے یہی ریسپونسیبیل ہے ویڈن 24 آورز اسے نکال کے لاؤ زمین آسمان ایک کر دو اسے ڈھونڈ کے لاؤ کدھر گیا زمین کھا گی اس کو نگل گی آسمان اس کو نگل گیا ایک بندہ ہے یار غائب ہو گیا ہے ڈھونڈو اس کو ناکابندی کرو ہر طرف اللہ پاک اسے اپنے حفظہ امان میں رکھے خیریت سے واپس لے کیا ہے خریریت سے وہ گھر میں آئے یہ کوئی طریقہ ہے بھلا گنڈا گردی ہر طرف گنڈا گردی گنڈا گردی بس کر دو خدا کا کچھ خوف کرو تم لوگ بہت ہو گیا